السلام علیکم دوستوں کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ تعالی فضل کرم اور رحمتوں سے ہوں گے دوستوں میرا نام ہے شویب اور آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں شویب گندل یوٹیوب چینل پر دوستوں آج کی ویڈیو جو ہے اس میں میں آپ کے ساتھ ایک بات شیئر کروں گا آپ کے ساتھ دوستوں اس رقبے کی بہت زیادہ لوگوں نے ڈیمانڈ کی تھی بہت زیادہ اس کے کال اور میسیز آ رہے تھے کافی لوگوں نے کہا تھا شویب بھائی ہمیں بنجر رقبہ تو آپ نے ہمیں لازمی بتانا ہے شویب بھائی ہم یہ بنجر رقبہ ہے تو ہمیں لازمی بتانا ہے تو یہ ان سب کے لئے ایک خاص طوف ہے میں نے یہ جو ویڈیو شوٹ کرنے کے لئے تقریباً اس وقت اڑائی سو کلومیٹر کا فاصلہ کیا ہے تو آپ سب سے ان اڑائی سو کلومیٹر کے ایک ہی ریکویسٹ ہے ان کے بدلے میں کہ کائنڈلی ہمارا جو مشن ہے آپ سب کو پتہ ہے اس میں ہمیں سپورٹ کریں تاکہ ہم جو لوگ فرورڈ کرتے ہیں ان سے دوسروں کو بچا سیں گے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر دیں دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ دوسروں کا بھی بلا ہو سکے دوستوں آج کی جو ویڈیو ہے اس میں سب سے پہلے میں آپ کو ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں تاکہ دیکھیں نا جب بھی ہم کوئی کام کرتے ہیں تو ہمارے مائنڈ میں ایک مائنڈ سیٹ میں ایک ریزلٹ آتا ہے کہ یار یہ کام کام کریں گے ہمیں اس کا یہ ریزلٹ ملے گا ہم یہ کام کریں گے ہمیں اس کا یہ ریزلٹ مل گا تو دوستوں ہر کام سے پہلے ہمارے مائنڈ میں ایک ایک امید ہوتی ہے تو آپ یہ زمین خریدیں گے آپ کو کیسا ریزلٹ ملے گا یہ سب سے پہلے میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں دوستوں یہ ہے زمین جو لوگوں نے کاشت کی ہے یا جو لوگوں نے اس کو کارامت بنایا اور ان کو یہ ریزلٹ ملے اب میں اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں کیونکہ آپ کا ٹائم بہت زیادہ قیمتی ہوتا ہے میں اسے ضائع نہیں کرنا چاہتا ہوں دوستوں آج جس رکبے کی تفصیلات میں آپ کے سات کرنے لگا ہوں یہ بنجر ہے بنجر رکبے کے بارے میں کافی لوگوں نے مجھ سے ڈیمانڈ کی تھی کہ ہمیں بنجر رکبہ دکھائیں ہمیں بنجر رکبہ لینے اسے کارامت بنانا ہے تو میں نے آپ کو یہ زمین اس لیے دکھائی ہے کہ یہ لوگوں نے کاشت کی ہے اس پر محنت کی ہے اور ان کا یہ ریزلٹ مل رہا ہے کیونکہ دیکھیں نا محنت سے انسان کچھ بھی کر سکتا ہے تو یہاں پر بہت سی ایسی زمینیں یہاں پر آویلیبل ہیں جس ریے میں میں اس وقت کھڑا ہوں یہاں پر ب بہت زیادہ ایسی زمینیں ایویلیبل ہیں جو کہ بنجر ہیں اور ان کو کارامت بنایا جا رہا ہے اور ان کو بعد میں ان سے بہت زیادہ اچھا ریزلٹ کیونکہ آج کل اتنی ٹکنالوجی دے ترقی کر لیا ہے کہ آپ ایک بلکل بھی بنجر زمین سے بہت اچھی فصل کاشت کر سکتے ہیں ریزلٹ وائز بہت زیادہ اچھا ریزلٹ ہوتا ہے یہ جو اس وقت یہاں پر پودے ہو گئے ہوئے ہیں اس وقت کیونکہ میں ایک ایسی ایریے سے تعلق رکھتا ہوں جہاں پر چیکنی بٹی ہوتی ہیں تو اوورال یہ جو زمین ہے یہ ہر لیا سے بہت بہترین ہے اس وقت اس زمین کا جو ریزلٹ ہے وہ اوورال بہت اچھا ہے جہاں تک بنجر زمینیں لوگوں نے آباد کی ہیں جہاں تک میں نے دیکھی ہیں تو اوورال مجھے یہ بہت اچھا لگے آپ بھی کہہ رہے ہوں گے کہ میں تعریفیں کر رہا ہوں دوستوں الحمدللہ آپ کا اعتماد ہے کہ میں اسیز کی تعریف کرتا ہوں جو کہ تعریف کے قابل ہوتی ہے دوستوں میں اپنی ویڈیو کی طرف آتے ہیں آپ کا ٹائم زائے نہیں کرتے دوستوں یہ جو زمین ہے اس وقت یہ ساری جو ہے اس عالت میں ہے کچھ زمین ہے وہ بلکل خالی ہے اور کچھ زمین ہے اس میں ہے یہ ڈیو وغیرہ جو اگی ہوئی ہے یہ بھی میں قریب جا کے آپ کو دکھا دیتا ہوں اس میں کچھ میں پانی کھڑا ہے اور کچھ جو ہے وہ زمین بلکل خالی ہے اس طرح دوستوں یہ جو رکبہ ہے یہ بہت زیادہ بیک ورڈ ایریہ میں ہے یہاں پر آپ کو آبادی وغیرہ نہیں ملے گی بجلی کی بات کروں تو یہاں پر بجلی وغیرہ بھی آویلیبل نہیں ہے راستے کی بات کروں تو دوستوں اس زمین کا جتنا بھی راستہ ہے وہ زمینی راستہ جو ہے وہ سارا کچھا راستہ ہے چھے کلومیٹر کا کچھا راستہ ہے اس کے بعد آپ کو سنگل روڈ ملے گا اور تقریباً آپ کو پینتالیس کلومیٹر بعد جی ٹی روڈ ملے گا جہاں پر قریب ترین کوئی بھی موٹر وے نہیں ہے بہت زیادہ موٹر وے دور ہے یہاں پر موٹر وے یہاں پر کوئی بھی قریب نہیں ہے دوستوں الحمدللہ آپ کا اعتماد ہے کہ ہم آپ کو جنون بات بتاتے ہیں کوئی بھی ورخلا کے یہاں پر پساتے نہیں ہیں تو یہ چیزیں میں آپ کو پہلے کلیریفائی کر دیتا ہوں جو باقی ایکسٹریٹیشن ہیں فصل کی ہیں وہ میں نے آپ کو دکھا دیئی ہیں پانی کی بات کروں تو دوستوں اس زمین کا جتنا بھی پانی ہے زیر زمین پانی ہے وہ میٹھ پانی ہے یہاں پر پانی وغیرہ کوئی ایشو نہیں ہے یہاں پر فیلہار کوئی بھی ٹیویل نہیں ہے جو بھی آپ کام کریں گے وہ اپنی ذات کے لیے کریں گے اپنی زمین کے لیے کریں گے یہاں پر آپ سوچیں کہ آپ کو ٹیویل ملے گا وہ بھی نہیں ہوگا دوستو اس زمین کے ریکارڈ کی بات کروں تو اس زمین کا جتنا بھی ریکارڈ ہے وہ کمپیوٹر رائز ریکارڈ ہے آپ کو ساری پیمٹ ڈاؤن پیمٹ کرنی ہوگی اس کے بعد آپ کو بیان مل جائیں گے اور فوراں آپ کو تو قبضہ ٹرانس فرم ہو جائے گا دوستو یہ زمین کی کچھ مجودہ صورتحال آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو زمین ہے اس کو آپ کو تھوڑی سی زیادہ محنت کرنی پڑے گی اس کو آباد کرنے کے لیے لیکن یہ جو دوسری زمین ہے اس کے لیے آپ کو کم محنت درکار ہوگی لیکن اوورال یہ بھی زمین جو ہے یہ کارامت بن سکتی ہے اس میں بھی آپ کوئی جو فصل چاہیں اس کے لیے تو آپ اس میں آتے ساتھ ہی حال چلا کے فصل کاشت کر سکتے ہیں لیکن یہ جو زمین ہے اس کے لیے آپ کو ب بقائدہ تھوڑی سی محنت درکار ہوگی تب ہی آپ جا کے اس کو کاشت کر سکتے ہیں دوستو راستے کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا کمپیوٹرائز ریکارڈ ہے میٹھا پانی ہے اوورال باقی جتنی بھی سیچویشن ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ کلیریفائی کر دیا ڈیرہ وزیرہ یہاں پر کوئی بھی اویلیبل نہیں ہے ٹیویل کچھ بھی نہیں ہے پانی میٹھا ہے دوستو آبادی کی بات کروں تو تقریباً آپ کو جو میں نے آپ کو بتایا چھین کری میٹر کا کچھا راستہ اسے کے بعد ہی آپ کو آبادی ملے گی آبادی سے بھی یہ رقبہ بہت زیادہ دور ہے دوستو اب میں مین پوائنٹ کی طرف آتا ہوں یہ ٹوٹل زمین کتنی ہے دوستو اس وقت ہمارے پاس اڑھائی سو اکڑ کا یہ کٹھا پلات فار سیل اویلیبل ہے اڑھائی سو کے اڑھائی سو اکڑ میں سے جسٹ جو آپ کی یہ جو خالی بنے گی یہ پچاس سے ساٹھ اکڑ بنے گی جو باقی ہے وہ ساری اس صورتحال میں ہے تو اس وقت آپ محنت کا اندازہ لگا لیں اپنے ایکس پنس آئے گا دوستو لوکیشن کی بات کروں بکھر میں یہ زمین فار سیل اویلیبل ہے ریٹ کی دوستو پچاس ہزار روپے پر اکڑ کے ساب سے یہ لینڈ فار سیل اویلیبل ہے پچاس ہزار پر اکڑ لوکیشن بکھر ٹوٹل اڑھائی سو اکڑ یہ فار لینڈ اویلیبل ہے دوستو اگر آپ اس زمین کو وزٹ کرنا چاہتے ہیں مزید کا آپ کا کوئی کوشن ہے تو میرے دیئے کے نمبر پر آپ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں